مومنین اس سورہ عنہام کا سلسلہ جاری اور ساری ہے چوہ آیت پڑھنے کا شرف حاصل کر آئیے چوریہ سی آیت ہے ایٹی فور اس کا ترجمہ اس طریق سے پھر ہم نے انہیں اسحاق اور یاقوب عطا کیے اور ہر ایک کو ہدایت بخشی اور اس سے پہلے نوح کو بھی ہدایت دی اور انہی کی ضروریت میں سے ہم نے دعوت اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون اور اس طرح ہم نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں یہ سلسلہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا ہے کہ اس میں ان آیتوں میں سترہ انبیاء کا ذکر ہے اور اس طریق سے پہلے جو ذکر ہوا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یاقوب بخشے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ہم نے اسحاق اور یاقوب بخشے تھے اور سب کو ہم نے ہدای دی تھی اپنی ہر ایک کو اپنے اسحاق سے ہدای دی تھی اور اس سے پہلے کہا کہ ہم نے نوح کو بھی اس سے پہلے ہدای دی تھی ان کی ضروریت میں سے دعوت اور سلیمان ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو بھی ان سب کو ہدای دی تھی اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں تو یہ جو ضروریت ہے کس کی ضروریت ہے یہ ضروریت کا جو ذکر ہے کیونکہ بیچ میں نوح کا ذکر آئے تو یہ ضروریت کے نوح کی ہے یا یہ ضروریت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سوال ہے تو اس بحث کے اندر جو آگے جو انبیاء کا نام آنے والا ہے اس کے اندر دو ایسے انبیاء ہیں علیاس اور لوت جو کہ سیدھے عبرہیم علیہ السلام کی ضروریت میں سے نہیں ہیں تو اب سوال یہ ہوتا کہ کیا یہ عبرہیم علیہ السلام کی ضروریت کا ذکر ہے یا نوح علیہ السلام کی ضروریت کا ذکر ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو جنرل آئیشن جو ہوتا ہے تغلیب جو ہوتی نا تغلیب میں ایک عام بات لی جاتی ہے جو عام بات تو عام بات اس میں یہ ہے تغلیب کے اندر کہ زادہ اولاد ہیں حضرت ابراہیم کی اس میں صرف دو چھوٹے ہوئے ہیں تو تقلیب کے حساب سے کہا یہ کہا کہ سارے زوریت جو آگے بھی ذکر آنے والے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی زوریت حالانکہ نونک علیہ السلام کا ذکر بیچ میں آ چکا ہے لیکن یہ سب زوریتیں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں اور ہم اسی طرح ہم نیکو قواروں کو بدلہ دیتے ہیں وزکریہ ویحیہ وعیسی وعیسی وعیلیاز کل من الصالحین واسماعیل ویسعہ ویونوس ولوتا وکلن فدلن علی العالمین ومن آبائہم ودریاتہم وإخوانہم واشتبینہو حدینہو الى صراط مستقین اور زکریہ ویحیہ وعیسی 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 وعیلیاز سب نیکو کارتے ہیں اور اسماعیل علی عصا اور یونوس ولوت کو تمام جہان پر فضیلت دی تھی اور ان کے آبا ورزداد اور ان کے اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے اور ان کو منتخب بھی کیا تھا اور سیدھے رستی کی ہدایت بھی کی اب یہ جو اتنے انبیاء کا سلسلہ چلا دے اس میں بہنے سے کہ پہلے آئے چھے انبیاء اپنے جو پڑھے تھے اس کے بعد آئے چھے وہ آئے تھے کون کون چھے آئے تھے کون سے چھے آئے تھے سلیمان ایوب یوسف موسیٰ اور حارون سلیمان ایوب موسیٰ اور حارون چار آئے تھے پہلے چار کا ذکر ہے تو چار کے بارے میں یہ کہا گا یہ چار وہ خاص انبیاء ہیں جن کو اللہ نے حکومت دی تھی اس لئے ان کا ذکر ہے کہ ان کو حکومت دی تھی ان کو سلطنتیں ملی دی تھی ان کو اس لئے چار کا ذکر اس طرح سے آیا ہے اس کے بعد کہا کہ پھر آیا ہے زکریہ علیہ السلام کا یہایہ عیسیٰ اور علیہ السلام کا ذکر آیا ہے یہ لوگا آئے ہیں تو کہا گئے کہ ان کا ذکر کیوں آئے ہیں اس کے بعد یہ چار کا گروپ کیوں بنایا کہ اس کی وجہ یہ ہے جو میزہ نے کہا کہ ان کا زہد بہت عالی تھا چاروں کا مل کے آپ دیکھنے ہیں زکریہ علیہ السلام کا زہد دیکھ لیں یہایہ علیہ السلام کا زہد دیکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھ لیں الیاس علیہ السلام کا ذکر ان کے زہد بہت عالی تھے اس لئے ان کو چار میں رکھا گیا اس کے بعد کے پھر اس کے بعد پھر گونا وَإِسْمَعَعِلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوتَ وَكُلَّن فَدَّلَّ عَلَى الْعَالَمِينَ اب یہ یہ چار کیوں ہیں اس کی بھی ایک بحث یہ چار کیوں رکھے گئے ہیں تو کہا یہ چار اس لئے رکھے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ آپ میں ایک خصوصیت رکھتے تھے کہ ان پر بڑی تقالیف پہ آئیں وہ بڑے اللہ نے ان کو الگ الگ اندازوں سے ان کو آزم آیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام اس طریق سے آخری میں چار کو رکھیں اسمان علیہ السلام کو جانتے ہیں کہ ان کی قربانی ہوئی علیہ السلام کون تھے تو یہ علیہ السلام کے شاگیر تھے بنی اسرائیل کے پیغمبران میں سے تھے اور یہ ان کے شاگیر تھے جب آسمان پر اٹھایا علیہ السلام کو تو ان کو کہا کہ اب تم میرے شاگیر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی موضع دی جو عیسی علیہ السلام ہو دیئے تھے مرد کو زندہ کرنا پانی بھی چلانا اور پھر بھی بنی اسرائیلن کی وہ عزت وقت نہیں کری تو ان کے بارے میں پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے ان کے جب مسئیبتیں آئیں پھر لوت علیہ السلام کے ساتھ خاص مسئیبت آئیں پہلے بھائی کے ساتھ تقریب پرداشت کری پھر اس کے بعد وہاں آگئے تو وہاں اتنی تقالیف آئی آپ سب کو معلومی ہیں لوت علیہ السلام پر کیا کہتا تو اس طریقے سے یہ خاص لوگ تھے اللہ تعالیٰ کا نام خاص طریق سے لیا ہے سب کو عالمین پر اللہ نے فضیلت دی تھی عالمین سے مطلب تمام جہان کے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے فضیلت ملی ہوئی ہیں ان انبیاء کو ان کا درجہ اتنا عالی ہے سب کا وہ پھر ان آباہی و ضروریات پھر کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے ان ان کی جو سلسلے کے آباہی آباہی و ضروریات ہی ان کے سلسلہ ایسی طریقے سے یا تو باپ دادا یا بیٹے بھائی بندے یہ سلسلہ جو حداد کا جو نور کا ہے سلسلہ یہ سلسلہ ہے کیا یہ نبوت اور سلسلہ ہے کیا نبوت اور سلسلہ یہ ہے کہ اللہ اور ان کے بیچ میں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا ہے سیدھے ان کو وہی آتی ہے یہ جو سیکھتے ہیں کسی غیر خدا سے نہیں سیکھتے ہیں سیدھا اللہ سے سیکھتے ہیں وہی کے ذریعے ان کو خاص فضیلت ہی ہے یہ عالمین بھی کیوں فضیلت دے کیونکہ وہ اللہ سے سیکھتے ہیں ہر چیز غیر کی باتیں ان کو ظاہر کی جاتی یہ ان کی خاص بات ہے یہ خدا کی ادایت ہے جس کو چاہتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے لیکن اگر یہ لوگ شرک اختیار کرتے تو ان کے تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ادایت ان کو سیدھے تھی اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا چنا تھا منتخب کیا تھا اور جو منتخب کیونکہ اس سے پہلے ہمیں پڑھ چکے ہیں وَسْتَبَيْنَهُمْ اِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ وَسْتَبَيْنَهُمْ اِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کیا ہوتا ہے ہدایت کا ایک تھی ہدایتی توہید کی ہدایتی ہدایتی عدل کی ہدایتی ہدایتی ظلم نکرس کی ہدایتی ہدایت کا تھی اللہ سراطِ مُسْتَقِيمِ سراطِ مُسْتَقِيمِ کیا ہوتا ہے سب کا رستہ ایک تھا رستہ کیا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی تفرقہ نہیں رستہ میں ہر ایک رستہ ایک یکسو رستہ تھا ہر ایک توہیدی رستہ تھا ایک رستہ تھا ایک ہدایتی اللہ سراد المتقیم جو کہ آدم علیہ السلام کا رستہ تھا وہی خاتم نبی کا رستہ تھا ہریک کسی رستے میں کوئی فرق اس لیے ان کو منتخب کیا تھا یہ وہ ہدایت جس کو چاہتا دے دیتا اگر وہ شرک کرتے ہیں تو جو کچھ عمل کرتے تھے وہ ضائع ہو جاتے ہیں شرک آز کے اندر یہ کیا شرک کرتے ہیں شرک ان کا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے خواہش سے کچھ نیا دین نکال لیتے شریعت میں کوئی حیرہ پھری کرتے تھے جو لوگ کری پاہت میں کری گئی نا ایسائیوں نے کری یہود نے کری انہوں نے نہیں کری انہوں نے جو ایسا دین تھا وہ کوئی بتایا یہ شرک کر دیتے ہیں اس میں شرک ہی ہو جاتا ہے اس کے اندر شرک کیا کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ کسی دوسرے خدا کا پوچھتے ہیں شرک ہی ہو جاتا ہے اپنی خواہش سے کچھ تھوڑا سا حیر پھر دین نے کر دیتے ہیں یہ بھی چلتا ہے یہ بھی چلتا ہے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بیٹنا ہے جو دین ہے وہ دین ہے یہ ان کا شرک ہو جاتا یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت پخشی تھی پھر اگر یہ اس سے کفر کریں گے تو ہم نے ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دی ہیں جو ان باتوں سے انکار کرنے والے نہیں ہیں اب کیا اللہ سبحانہ اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگیں جن کو ہم نے کتاب دی تھی اور حکم دیا تھا اور نبوت دی تھی تیس جلتی تھی اچھا ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملی کسی کو کیا ملیا کسی کو کیا ملیا لیکن کتاب دی تھی کتاب کیا ہوتی ہے کتاب وہ ہوتی جس کو کیا آپ ورقوں میں لکھا جاتا ہے یہ کتاب ہوتی ہے سکرپچر اس کو کہتا ہے اللہ سبحانہ کے کتابے آئی ہیں لیکن کتاب جو کتاب ہوتی ہے کوئی پیپر کوНе کیا کتاب کوئی کتاب نہیں کہتے ہیں کتاب آپ رڈ بھی سکتے ہو کتاب دل میں میں لکھ سکتے ہو وہ بھی کتاب ہوتی ہے آپ کسی نے کہا کہ قرآن حافظ ہے تو اس کے دل میں کتاب رکھی بھی ہے تو کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ پیپر کی کتاب ہی کتاب ہو وہ کتاب وہ ہے جس کے اندر کے انفرمیشن ہو اور اس کو آپ نکال لیں کیونکہ کتاب بولتی کتاب ہے آپ جو پوچھے چاہاں پوچھ لوگ کتاب کتاب یہ ہے کتاب یہ ہے جو آپ اس کو ارگنائیس چیزوں اس کو آپ نکال لیں اب یہاں بیٹھ کے فریش سے لکھتے ہیں کتاب لکھتے ہیں ارگنائیس چیزیں نکال لیں ان کے پاس ہے انفرمیشن یہ کتاب ہوتی ہے کتاب اس کو کہا جاتا ہے لکھیوی چیزوں لیکن آپ کے دماغ میں لکھی ہوگا دل پر لکھی ہوگا پیپر پر لکھی ہوگا تو ایک کتاب تو یہ ہے دوسری کتاب کونسی ہے کتاب کے بارے میں میزہ میں کہا گیا کتاب اور کیا کیا ہوتی ہے دوسری کتاب کیا ہوتی ہے ایک کتاب یہ ہوتی ہے کہ آمال نامہ وہ بھی کتاب ہوتی ہے وہ بھی کتاب ہے کیونکہ اس میں لکھا جاتا ہے پھر تیسری کتاب کیا ہوتی ہے ایک تو ہوتی کتاب مبین کتاب مبین اس کے اندر کے ہر چھوٹی بڑی چیز کا کسی کا ذکر بھی چھوڑا نہیں جاتا اس کو کہتے ہیں کتاب مبین کتاب مبین کی آیت آپ کو لیکھنا ہے تو دسوے سورک اندر سکسٹی ون آیت ہے میں اشارہ کرتا چلے جا رہا ہوں دسوے سورت کی ایک سڑھی آیت کے اندر کتاب مبین کا ذکر اس میں کہ اللہ سباندھا نے کہا کہ چھوٹی بڑی بات کچھ بھی نہیں جو کہ چھوڑی نہیں جاتی یہ کتاب مبین ہے اور ایک کتاب ہو رہا ہے تیرمے سورے کی 38 آیت تیرمے سورے کی 38 آیت اس کے اندر اللہ سباندھا فرماتا ہے لکولی اجلین کتاب ہر وقت کے لیے ایک لکھاوٹ ہے ترجمائی ہے مطلب کہ ایک تو بڑی کتاب کتاب مبین اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹیشن ہر چیز کا ایک لکولی اجلین کتاب تو وہ بھی سارے ایمنٹ جو لکھے ایک تو یونیورس کی پوری کتاب ہے اس کے اندر ہر چیز کا ہر ایمنٹ لکھا ہوا ہے ہم کچھ بھی کرتے ہیں لکھا جاتا ہے تو وہ بھی کتاب ہے تو کتاب کی شملے تین ہے تو یہ کتاب کی بحث ہے دوسری بحث کیا حکمہ حکم کیا ہوتا ہے حکم کیا ہوتا ہے حکم یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنا فیصلہ اس طرح سے کرنا کہ جب دو لوگ ہوں تو اس میں سے ایک کو روکنا تاکہ کچھ کرپشن نہیں پھیلے حکم اس کو جاتے ہیں دو لوگوں میں سے فیصلہ ہوتا ہے ایک کو روک دیتا ایک کو کسی کو روکنا تاکہ کوئی کریکشن نہیں پھیلے فساد نہیں پھیلے اس کو حکم کہتے ہیں کس طریقے کا حکم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے حکم تکوینی تکوین حکم کیا ہوتا ہے جیسے کہ اللہ کسی کو خلق کرتا ہے تو یہ اس کا حکم ہے کہ یہ خلق ہو جائے یہ ہوتا ہے حکم تکوینی ایک ہوتا ہے حکم تشریح جو کہ اللہ تعالیٰ وہ حکم کرتا ہے جو کہ شریعت میں حکم کرتا ہے کیا یہ نماز پڑھو رہت زکاة یہ الگ حکم ہے تو یہ ہے لیگل حکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کریئیٹی حکم ہوتا ہے خالقیت کا حکم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے شریعت کا حکم اور حکم کیا ہوتا ہے اور ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے جو لوگوں سے وعدے کرتا کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا پہچاس ہوئے ہیں قرآن حقیقت میں وہ بھی اس کے حکم ہیں یہ وہ بھی اس کے حکم ہیں پیغمبران بھی حکم دیا کرتے تھے وہ کیا حکم دیا کرتے تھے لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرا کرتے تھے تو وہ لوگوں میں فیصلہ کرا کرتے تھے اور یہاں تک ہے کہ وہ شریعت کے حکموں میں بھی فیصلہ کرا کرتے تھے وما یندقوانی الحوا سرکار اپنی زبان سے کچھ اپنی خواہش نفسانی سے نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کی ان کو معرفت ہوتی رہتی تھی ہدایت ہوتی رہتی تھی تو وہ حکم دیا کرتے تھے اب بولا آئیں گے انشاءاللہ تو وہ جو حکم دیں گے جو دیں گے وہ حکم ہے جو کہہ دیا وہ حکم ہے آپ پوچھتے نہیں بیٹھو گا مولا سے کہ آپ نے یہ یہ بدا قرآن میں کدر لکھا ہوا ہے مولا ہے وہ نادی کا قرآن ہے بس بات ختم ہو گئی یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے خارجوں کے سمجھ بات بات نہیں آئی تھی کہ مولا نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی بحث کرتے پڑتے ہیں جو حکم ہو گیا بات ہو گیا زمان سے نکل گئی بات باتوں کے حکم ہو گیا ہو حکم والنبوہ تینچے قضی بات کتاب حکم والنبوہ نبوت کیا ہوتی ہے نبوت یہ ہوتی ہے جو آپ ہم کو نہیں ملتی ان کو ملتی ہے جو وہ دیکھتے ہوں ہم نہیں دیکھتے ہیں جو وہ سکھتے ہیں ہم نہیں سکھتے ہیں وہ غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں غیب اللہ سکھاتا ہوں غیب سنوہ علم ملتا ہے اللہ سنگا سیدھا تعلق ہوتا ہے تین چیزیں ان کو دیکھتے ہیں فَإِنْ يَكْفُرْ بِحَا اگر انہوں نے اس سے انکار کرا تو ہم نے ایسے لوگ مقرر کر رہے ہیں جو اس سے کبھی انکار نہیں کرنے والے ہیں یہ لوگ کون لوگ ہیں یہ لوگ کون لوگ ہیں تو تو ہر امیزان پر رہا ہوں کہ ہر پیغمبر کا ایک وسیع ہوتا ہے جو کہ اس کا اس کا نمائندہ ہوتا ہے جس طرح اللہ اس کو سکھاتا رہتا ہے اللہ اس کو بھی سکھاتا رہتا ہے کہا کہ اگر یہ لوگ کف کر رہے ہیں تو اللہ نے اسے مرور مرور ایسے لوگ مقرر کر رہے ہیں جو کبھی انکار نہیں کرنے والے ہیں کس سے اس دین سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین میں ہر ایک نے کچھ نقصان پہنچایا ہے یہود کیسے ہوگا ہے نصارہ کیسے ہوگا ہے مسلمان کیسے ہوگا ہے اس لئے ہر وقت اللہ نے ایک رکھا ہے جو کہ اللہ جب ان کو سکھاتا ہے تو ان کو بھی سکھاتا ہے جب دو لوگوں کو سکھاتا ہے اللہ سبانتا ہے کہ جب وہ چلے یا تو وہ اس کا جانہ شیعہ نہ ہو وہ بھی معصوم ہوتا ہے وہ بھی معصوم ہوتا ہے تو امام باغر علیہ السلام نے صرف جب پوچھا گئے سعیت کی بارے میں تو انہوں نے کہا یہ ہمارا علیہ البیت کے لیے باعات آئی ہے کہ یہ ہم لوگ یہ ہیں بہت لمبی ان کے حدیث ہے ٹائم نہیں ہے میرے پاس لیکن امام باغر علیہ السلام نے کہا یہ ہمارا علیہ البیت کے لیے آیا ہے کہ یہ ہم لوگ ہیں جو کہ ہم ہیں سکالر ہم پڑھانے والے ہیں سرکار کے پاس ہم ہیں اس کے محافظ فَقَدْ وَقْلْنَاوْ بِقْوْمَ لَيْسُ بِحَا بِكَافْرِينَ جنہا ہم کو مقرر کر رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لوگ کفار ہو جائیں انکار کر دیں کر دیں ہم مقرر ہیں اور امام صادقہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرماتے ہیں کہ جب محمد زمان آئیں گے جو کہ ہدایت پر ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی تو انہی کی راہ پر گامزن رہو اور کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی عجر طلب نہیں کرتا ہوں یہ تو تمام جہان کے لئے نصیحت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہدایت دری انبیاء کے ساتھ ان کے عوضیاء کو ہدایت کری اور خاص مومنوں کو ہدایت کری میں بات بتانا بھولنے جاؤں جو پہلے آیت پر تھی فقد وق اللہ بھی ہے قوم اللہ سبیہ بھی کافین جو اللہ نے مقرر لوگ کر رہے ہیں سبیہ سبیہ بھی کافین لیکن آگے بھی بحث چلی ہے وہ بحث یہ چلی ہے کہ کچھ مومنین سالے سالے مومنین ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں سالے مومنین جو واقعی سالے مومنین ہیں وہ اس میں آتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اب جو تین سو تیرہ ہوں گے وہ سالے مومنین ہوں گے وہ کوئی محسنوں تھوڑی ہیں سالے مومنین کے ساتھ میں تو وہ بھی ہے تو اللہ سبحانہ اللہ نے اولاک اللہ دین حدل لاؤ کہا کہ ہم نے ان سب کو حدیت دری تھی سب حدل لاؤ تو کہا کہ تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو انہی کی ہدایت کی پیروی کرو سراد المستقیم ایک ہے آدم سے خاتم تک خاتم سے لے کے تو امام الزمان تک سراد المستقیم ایک ہے کیا توہیدی مذہب ہے کسی بھی ظلم نہ کرو انصاف کرو دین اسلام فطرت اسلام ہے فطرت بھی مذہب ہے اس فطرت پہ چلو فطرت پہ چلو دنیا میں فساد نہیں ہوگا آج دنیا فطرت سے خلاف ہے اس لئے چھو طرف ظلم ہو رہا ہے فساد ہو رہا ہے مولا آئیں گے تین سو درہ ساتھ اس فطرت کو واپس لے کے آئیں گے ظلم کو ختم کریں گے تو کہا انہی کی ہدایت کی پیروی کرو تو پھر اللہ سبحانہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے سے کوئی عجر نہیں طلب کرتا یہ تو تمام جہان کے لئے نصیت ہے میں نے جو عداد کریے میں اس کا کوئی عجر طلب نہیں کرتا ہوں سرکا سے بھی کہا گا کہ تم بھی کہہ دو یہ تمام جہان کے لئے نصیت ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ اِسْقَالُوا مَا عَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشْرِ مِنْسَ شَيْءٍ قُلْ مَنْ عَنْزَلْ كِتَابَ الَّذِي جَابِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَلِّ النَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاتِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْ تُمْ لَا مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ تُمْ مَا دَرْهُمْ فِي خَوْدِهِمْ يَلْعَبُونَ یہ آیت آئی ہے انہوں نے خدا کی قدر نہ کی جیسا کہ حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے جو تمام انسانوں کے لئے نور اور ہدایت تھی تم نے اس کتاب کو علیدہ اوراق میں کی صورت میں رکھا ہے اس میں سے کچھ کو تو دکھاتے ہو اور بہت کچھ کو چھپا جاتے ہو اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کا نہ تو تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا قیدوں کے خدا نے پھر ان کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی بحیث و دریل میں کھیلتا رہے ہیں یا اللہ لمبی آیا تھے میں دیتے پڑھوں انشاءاللہ پہلے 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 پہل نازل نہیں کر آئے کہہ دو کہ وہ کتاب کس نے نازل کری تھی جو ہم نے کہا کہو کہ موسیٰ نے کتاب نازل کری تھی نور تھی اور ہدایت تھی دنیا کے لئے تو کتاب کس نے نازل کری تھی جس کو تم نے الگل اوراک میں لکھ رکھا ہے کچھ تو بتاتے باقی کو چھپا دیتے اور تم کو وہ باتیں سیکھائیں گئیں جن کو تم جانتے تھے نا تمہارے باپ دادا کہہ دو کہ خدا نے کر آئے پھر ان کو چھوڑ دو اپنی سرکشیں بھیگتے رہے ہیں یہ ترجمہ ہے یہ ترجمہ ہے پھر پڑھا تھا ترجمہ تو یہ پہلے تو انہوں نے کیا کہا جب جب سرکار آئے سرکاری کتاب کچھ اٹلایا پھر کہا کہ بشر پر کچھ نازل نہیں کر آئے کہ سرکشی میں تھے نا وہ اپنے زوم میں تھے کہ وہ جو پہلی کتابیں آگئی وہ آگئی ہیں تو پھر یہ اللہ کس سے بات کر رہا ہے اس وقت کس سے بات کر رہا ہے اب تک دو مشرقین سے بات کر رہا تھا اللہ سبحانہ اللہ اب بات کر رہا ہے یہود سے یہ بات یہود سے بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ اللہ کیوں یہود سے بات ہو رہی ہے اس وقت یہود سے بات صلیح ہو رہی ہے کہ اللہ نے موسیٰ کا ذکرہ شروع کر دیا ہے کہ دو کہ وہ جو کتاب جو موسیٰ کی طرف تھی وہ کس نے نازل کری تھی جس کے اندر کے نور ہدایت تھا جس میں نور اور ہدایت تھا اور وہ جس کو کہ تم نے الگ الوراق پر لکھ رکھا ہے تھوڑا تو بتاتے بہترہ تم چھپا دیتے ہو اور تم کو وہ باتیں بتائیں گئے تم جانتے تھے نا تمہارا بابدہ جانتے تھے کہ تو خدا نے نازل کر آیا تو یہ جو دلیل ہے اللہ سبحانہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے جو باتیں کہیں یہ یہود سے کہیں ساری بات یہ یہود سے بات کلام کرا گیا اور کہا کہ تم نے اس کو الگ الگ اولاق میں لکھ رکھا ہے کیوں معصوم نے فرمایا کہ الگ الگ اولاق میں انہوں نے اس لئے لکھ رکھا تھا کہ جو چائیں چھپا لیں جو چائیں مطاد ہیں جو چائیں مطاد ہیں جو چائیں چھپا لیں پھر کہا کہ میں نے تم کو وہ باتیں سکھu نا تو تم جانتے تھے نا تمہارے بابدہ جانتے تھے تو کہاں گا خدا نے یہ نازل کر آئے تو بحث یہ ہے کہ کیا نازل کر آتا اللہ تعالیٰ نے جانتا تم جانتے تھے نا تمہارے بابدہ جانتے تھے تورات میں وہ چیزیں نازل کریں گئی تھی جو کہ انسان کی طاقت کے باہر تھی جو بھی شریعت نازل کریں گئی تھی وہ انسان کی طاقت کے باہر تھی جو بھی جو بھی اللہ کے حکم تھے جس طرح سے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرنا یہ انسان کی طاقت کی باہر کی چیز نہیں تھی انسان کے بس کا نہیں تھا اللہ تعالی نے کہا ہم نے تمہیں وہ باتیں سکھا ہے جو نہ تم جانتے تھا تمہارے باپ جاتا تو تم اس کتاب میں تم کو شک کر رہے ہو وہ کتاب کس نے نازل کر رہی تھی اس کے اندر نور تاہید آیا تھی جب تم اس کتاب کے لئے بحث کر رہے گا خدا نے کچھ چیز نازل نہیں کری اس سے پہلے میں آگے بڑھوں میں رکنا چاہوں گا اپنے جو پہلے آئیدیں پڑھی تھیں اس میں زوریت کے لئے عیسیٰ کا ذکر تھا اور ان کو کہا تھا ابراہیم کی زوریت میں سے یا نوہ کی زوریت میں سے وہ ماں کی طرف سے تھے باپ کی طرف سے نہیں تھے باپ تو کوئی تھا نہیں تو ان کو کیا زوریت کہا گیا ہے ان کو زوریت کہا گیا ہے تو یہ جو بحث ہے حجاج نے یہایا ابن محمد سے بحث کری تھی کہ بتاؤ گا حسین سرکار کے بیٹے کیسے ہیں حسین سرکار کے بیٹے تو انہوں نے یہ آیتیں پڑھی تھی کیونکہ اس میں جو اپنے آیتیں پڑھی تھی ہیں سترہ امبیان میں عیسیٰ کو اولاد بتایا تھا کس کی ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اس طریقے سے ان کی بیٹے تھے تو حجاج خاموش ہو گیا پھر اس کے بعد لمبی بحث ہے بحث کیا ہے آگے بحث کیا ہے کہ کسی نے امام صادق سے پوچھا کہ یہ ہے یہ کہاں یہ سب چیز کو انکار کرتے چلی آتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے یہ دلیل ہے یہ آیا ہے دوسری دلیل کو انہوں نے آیا تھا آئے مباہلہ جس کے اندر کے سرکار کے حسین کو بیٹا کہا گیا ایک دوسری دلیل یہ ہے ان کی بیٹوں کی تیسری دلیل کیا ہے تیسری دلیل یہ ہے جو کہ جو کہ ایک مشہور آیا تھے سورہ نسا کی لمبی آیا تھے سورہ شروع کے دولت پر دوں گا تیسری آیا تھا تمہارے لئے حرام ہے تمہاری ماں اور تمہارے بیٹیاں اور یہ آگے لمبی آیا تھے بہت لمبی آیا تھے بحث کا ٹائم نہیں ہے اس میں ماں کے اندر نانی دادی بھی آ جاتی ہیں وہ بھی حرام کیسے کوئی مسلمان نے کہا کہ نانی دادی حلال ہے اور ان بیٹیوں کے اندر آپ کی بیٹیاں بھی آتی ہیں نوازیاں بھوتیاں بھی آتی ہیں کوئی مسلمان نہیں کہا کہ میری نوازی مجھے حلال ہے تو جب امام سے اچھا اسی آیت کے اندر آپ نیچے جائیں گے اسی آیت کے اندر نیچے جائیں گے تو اس کے اندر یہ ہے اس حرامہ کے اندر اللہ سبحاظ penis کہا 해 کہ تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں سلبے بیٹوں کی بیویاں بھی اسی آیت کے اندر نیچے ہے سلبے بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں تو ہیںرین نے کہا یہ لوگ جڑھلائیں گے ان سب آیتوں کو کہ اگر حسنین اپنی بیبیوں کو طلاق دے دیتے تو سرکاروں سے شادی کر لیتے کیونکہ سلوی بیٹیوں کی بیٹیاں بیبیاں حرام ہیں سلوی بیٹی سلوی بیٹیوں کی بیٹی تو کہا ہاں یہ بات صحیح مولا وہ تو کافی روگا جو یہ کہہ دے کہاں حسنین کی اگر ہمیں زوجان کو طلاق دیتے تو سرکار شادی کر لیتے سرکار شادی کر لیتے ایسا ہے کہ اسلام کے آنے کے پہلے دورے جاہلیہ کے اندر عورت کا کچھ درجہ نہیں تھا اسلام جب آیا تو اسلام نے کہا کہ عورت کو ورسے میں ملے گا آدھا ملے گا اس کو ملے گا تو وہ ورسے کی بھی اگرہ عورت ہے پھر شادی کے اندر بھی کہا کہ بیٹی آرام ہیں بیٹی آرام ہیں بیٹیوں سے آپ کی نوازیاں بھی آرام ہیں تو اب مطلب کہ فیملی ٹری دونوں طرح سے چلتا ہے اسلام ہے باپ بھی طرح سے چلتا ہے ماں کی طرح سے بھی چلتا ہے کیوں ورسے میں دی آگیا کیوں کہا کہ نوازی حرام ہے اگر بیٹی کی اولاد بیٹی اگر نہیں سمجھی جاتی تو نوازی کو کیوں آرام کرتے نوازی کیوں کیوں آرام کرتے بھائی کیوں کہ یہ بھی ان کی اولاد ہے آل ہے اس کا بھی حق ہے اس طرح سے نوازوں کا بھی حق ہے بات یہ بیس ہی ہے اس طرح سے کہ بیٹوں کا آگ ہوتا ہے بیٹیوں کا آگ ہوتا ہے نوازوں کا بھی آگ ہوتا ہے وہ آپ کی ضروریت ہیں یہ آیتوں کی دلیل ہیں جس طریقے سے فرصے کے اندر یا بیٹیوں کا آگ ہوتا ہے نوازی آرام ہیں یہ دلیل ہیں تو میں نظر چاہتا ہوں کہ میں پیچھے لے گئے پھر آگے بھی سواج بڑھاتا ہوں دورت پڑھتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد اب اللہ سبحانہ وتعالی پھر میں بس باتیں لے کے آتا ہوں جس طریقے سے کہا تھا یہود نے کہ خدا نے کوئی کتاب نازل نہیں کری تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بات کری تھی کہ وہ کتاب کے ساتھ نازل کری تھی اس کے اندر دور ہدایت تھی جو تم نے الگ الگ اوراق پر رکھی ہے اور ہم نے تمہیں وہ سکھا ہے نہ تم جانتے تھا نہ تمہارے باپ جانتا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی آگے کی آیت 92 آیت میں کہتا ہے اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی بڑی بابرکہ تھے اور اپنوں کی پہلی کتابوں کی تزدیق کرتی ہے اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس سے مکہ کے رہنے والے اور اس کے اطراف کے رہنے والوں کو ڈرائیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا کہ ابھی میں نے بات کر دی ابھی آگے بات سنو اس قرآن حکم کی کہا وہ حاضر کتاب یہ جو کتاب ہے ازل ناؤ میں نے نازل کری جو مبارک کتاب ہے یہ مبارک ہے مصدق والدی بہن ہے اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے تاکہ دھرائے جائے ام الخورا کو کون ام الخورا ام الخورا کی جو کہتے ہیں مدرزٹی کو شیروں کی ماں شیروں کی ماں کون تھا مکہ تھا کہہ کس کو دھرائے جائے ام الخورا وہ میں اولوہ اس کے اطراف کے لوگوں کو کون اطراف کے لوگوں کو پوری دنیا آج کل تو سب اٹھرائے جائے یہ کتاب میں نے نازل کری ہے اور یہ کسی کتاب ہے مبارک کتاب ہے مبارک سے مطلب کیا ہے اس میں صرف گڑنیس ہے صرف بھلائی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے جس طرح سے اللہ نے کہا میں نے باپ دادوں کو وہ چیزیں کہتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے اس میں بھی بھلائی ہے بھلائی ہے مبارک مصدق اللہ دی بہنے دی لِتِن دو ام الخورا وَن حُلَ وَالَّذِينَ يُمِنَا بِالْآخرَتَ يُمِنُوا بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافَذُونَ جو لوگ آخرت ایمان لگتے ہیں جو متقی ہیں اس پہ بھی ایمان لگتے ہیں اور اپنی صلاتوں کی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو بحث ہوئی سے آگر لے کے چلتا ہوں میں مبارک کتاب کی مبارک کتاب کی بحث اور کہا کہ اس سے پہلے کی بحث تھی کہ تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے جو میں تمہیں سکھایا اس بھی بحث ہے مبارک کتاب قرآن آقی ہر چیز میں ایک خوبصورتی اور خاصیت اور بھلائی کائنات کے لئے کائنات کے لئے بھلائی ہے اور وہ باتیں جو سکھائی گئیں جو تم نہیں جانتے تھے پہلی بحث جو تھی دونوں بحثوں ملا لیں آپ اگر انسان کے بس میں ہوتا کہ میں کچھ ایسی روحانی باتیں کر دوں جو دنیا کی بھلائی کے لئے ہوں تو یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے ماد دی دنیا کے اندر جتنی ماد دی دنیا آج کل کسی کو اپنے لیکجری لائف اور اپنے اختدار میں اتنا لگا ہوتا کہ اس میں اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پردے کی باہر کی غیب کی بات وہ سیکھ کے بتا دے آپ کو اور فطری دین بتا دے آپ کو کیونکہ آپ میں اتنا سلیقہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ روحانی بن جائیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی پریزیڈنٹ دنیا میں آئے جتنے بھی بادشاہ دنیا میں آئے انہوں نے جو بھی باتیں کریں صرف اپنے اختدار کی باتیں کریں ظلم کی باتیں کریں کسی نے روحانی باتیں نہیں کریں کسی نے روحانی اور آخلت کی باتیں نہیں کریں صرف انبیاء نے کریں اب جو بادشاہ بھی بنے تھے جو چار انبیاء کا ذکر ہے سلیمان اور یوسف یہ بادشاہ بنا تھا لیکن وہ روحانی باتیں کریں یہ ان کی دلیل تھے کہ یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ کچھ مبارک بات سکھا دے آپ کو اپنے اپنے خانوم بنا کے چلے جائیں گے لیکن کچھ برکت نہیں آئے گی یہ اکبر باتشاہ تھا اس نے بنایا تھا دین ایلائی وہ ہی ختم ہو گیا دین جو بنایا تھا وہ ہی ختم ہو گیا اپنے عشاء سے بنایا تھا جاہل دین بنایا تھا ہندو مسلمان سب کو ایک بنایا دیا تھا تو اگر عشاء کرو گا تو پھر برکت چلے جائیں گے ومن اذلمو ومن اذلمو ممن افتر علی اللہ کذبا وقال اوی ایلی ولم یوہا ایلی شیئن ومن قالا سا انزلو مثل ما انزل اللہ ولو ترہ الی الظالمون فی غمرات الموت والملائکت باسدو ایدیہم اخرجو انفسکم الیوما تززون عذابہ ہونی بما کنتم تخولون علی اللہ غیر الحق وکنتم ان آیات تستکبرون یہ آخری کی آیت ہے آج کی استقلال سے سنیں اور اس سے بڑھ گا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا الزام لگا ہے وہ کہے مجھ پر بھی وحی کی گئی ہے حالاکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی یا وہ یہ کہہ دے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے ویسی میں بھی بنا لوں گا کہ آج تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں آج تم کو زدلت کا کی عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ اللہ کے خلاف ناحق باتیں بناتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے یا اللہ اوبر سرکشی کیا حد تھی کیا حد تھی کہا کہ اس سے بڑھا زالم کونے گا جو کہ خدا پر جھوٹ باندے اللہ نے کہا و من أظم ممن نفتر علی اللہ قدبا اس سے بڑھا زالم کونے گا جو خدا پر جھوٹ باندے کیا جھوٹ باندے تھے کہ نہیں تو خدا نے کوئی کتاب نازل کری ہے بلکہ ایک بلا جھوٹ تھا دوسرا شرک کیا کرتے تھے کہ خدا جیسے ابھی دوسرے محبوب تھے یہ ان میں ظلم تھے اور اس کتاب کہا کہ دے تھے کہ جو خدا پر جھوٹ مال ہے اور وہ کہے کہ مجھ پر بھی ایسی وحی آئی جیسے کہ ان کی سرکشی کی یہ انتظار ہے کہ مجھ پر بھی ایسی وحی آئی ہے حالانکہ اس پر اللہ کہا کوئی وحی نہیں آئی ہے یا وہ کہے کہ جس طرح کتاب ان پر نازل کی گئی ہے ویسی میں بھی بنا لوں کوشش بھی کی گئی کچھ نہیں کر پا ہے خود ہی شرم اندہ ہو گئے تو اللہ سماندہ نے کہا کہ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جو موت کی سختی اپتلاہوں فریشتیں ان کے سامنے کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں آج تم کو زلت کی عذاب کی سزا دی جائی کیوں کیونکہ تم خدا کے ساتھ جھوٹ مانا کرتے تھے یہ ان کی حالت ہوگی یہ ان کی حالت ہوگی یہ کس وقت کی آیت ہے یہ ہے برزق کی آیت جب کیونکہ اس وقت انسان کے پردے کھل جاتے ہیں ہم کو تو نہیں دیکھتا ہوں ان کو موت فریشتہ دیکھتا ہے اور وہاں تخلیف سے رو نکالتا ہوں اللہ سماندہ نے کہا لَوْ تَرَعْدِ الْظَالِمُونَ فِي غَمْرَادِ الْمُوتِ وَالْمَلَائِكَتُوْ بَاسِتُوْ اَعْدِهِمْ اَخْرِجُواْنَ فُسِقُواْ تم دیکھو گئے جب وہ دیکھیں ذلیل کا ناراض تمہیں عذاب ملے گا بِمَا كُنتُم تَقُولُ عَلَلَىٰهِ بِالْغَيْرِ حَقْءِ بِمَا تَقُولُ عَلَىٰهِ غَيْرَ الْحَقْءِ وَكُنتُمْ عَنْعَيَاتِ تَسْتَقْبِرُونَ کہا تم ہم تمہوں ذلیل کرنا عذاب دیں گے ایک تو تکلیف سے روز کیچیں گے تکلیف سے روز کیچنے کے بعد عذاب پر اذاب شروع ہو جائے گا ان کو برزق کے اندر یہ صرف برزق کا عذاہ ہے کیونکہ خدا کے بارے میں ناحق باتیں کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے دو چیزیں کلا کرتے تھے یزید پلیت نے بھی اسی طرح کی ناحق بات کری تھی جب وہ اپنے اپنے اختدار کے نشے میں چور تھا اور جب علیہ وآلہ آتھا رہا ہے دربار میں تو اس نے کہا کہ بنی حاشم نے اپنے حساب سے کتاب لکھ دی تھی کوئی وہی وہی نازل نہیں ہوئی تھی اس معلوم نے بھی اسی طرح سے بات کری تھی ہاں آپ سمجھ لیں کہ کس طریقے سے علیہ وآلہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب یزید پلیت کی موت آئی ہوگی تو کیسی موت آئی ہوگی اس کی آپ ایساہ ایسا دیان سمجھ لیں گے اس کی موت کس طریقے کی موت ہے اور میں آخری میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو یزید تھا جو کہ مسلمانوں کا بناتا خلیفہ در حقیقت اس نے اسلام سے انکار کر رہا تھا ہم اگر واپس از آیت میں چل جائیں فَاِنْ يَكْفُرْ بِيهَا فَقَدْ وَقَلَّهْ بِيهَا قوم اللہ سے بھی کافرین کہ اگر اس سے انکار کر دیں گے تو ہم نے ایسای قوم کو بٹھا رکھا ہے جو اس سے کبھی انکار نہ کریں گے اس یزید نے انکار کر رہا تھا تو خدا نے بھی ایسا لوگ لے کے آیا تھا جو کہ اس پر قائم رہے خسین ابن علی قائم رہے عباس ابن علی قائم رہے انہوں نے کر کے دکھایا کہ اگر تم انکار کرتے ہو خلیفہ انکار کر رہا تھا ہم موجود ہیں ہم اہلے بیت اتحار موجود ہیں جس طریقے سے انہوں نے پی جانے دیں اور اس کے بعد دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قائم رکھے امام کے ظہور کے بخت تک ہم قائم رہے ہیں ان کی نصرت کے لیے والحمدللہ بالعالمین